بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون میں ہوں جب واد فیضی باران رحمت کے ساتھ یہ ایک خوشائند خبر یہ آج آپ نے دیکھی بھی ہوگی سنی بھی ہوگی کہ سنی اتحاد کانسل کے وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ جناب علی امین گھنڈاپور وہ پہنچے وزیر اعظم کے پاس ملاقات کی صوبے کی انتظامی جو تفصیلات تھیں اس سے آگاہ کیا اپنے مسائل بیان کی ہے اور اس پہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہمیں مل بیٹھ کر مسائل حل کرنا ہوں گے اور یہ وہی ہے جس طرح مساق جمہوریت تھی پھر مساق معیشت کی بات ہوئی تھی آج یہ خبر بھی ہم نے دیکھ لی اور اس پہ جناب احسن اقبال کا یہ علی امین گھنڈاپور صاحب کے ساتھ اور امیر مقام کے ساتھ کے کھڑے ہو کے یہ کہنا کہ سیاست اپنی اپنی ریاست سانجی ہے ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ سب اس کو سانجا سمجھیں اور خوبصورت گلدستہ ہے پاکستان کے اندر کہ مختلف جماعتوں کی حکومتیں ہیں وہ اپنی اپنی کارکردگی سے یہ ثابت کریں اپنے منیفیسٹو اپنے انتخابی دعوے نعرے وعدے ان کو پورا کریں مسائل گمبیر ہیں لیکن اس سے نکلنا ہوگا اور سب کو مل کے شانہ بشانہ چلنا ہوگا اسی طرح وزیراعظم شہباز شریف کا ایک بڑا قدم کے حکومتی اخراجات کم کرنے کے لیے کمیٹی قائم کر دی اس کے بعد سیرٹ آف پاکستان سند اسمبلی ہو پنجاب اسمبلی ہو بلوچستان اسمبلی ہو اس کے بعد قومی اسمبلی سے بانی پاکستان پیپلز پارٹی سابق وزیراعظم جناب زلفقار علی بھٹو کی سزائے موت کو غیر قانونی قرار دینے کی قرارداد بھی منظور ہوئی اور اس میں مطالبہ کیا گیا کہ جناب زلفقار علی بھٹو کو شہید اور آلہ ترین سیول ایوارڈ سے نواز آ جائے اسی طرح وزیراعظم وزیراعظم نے گفتگو کرتے ہو باقاعدہ چارج سمالنے کے بعد پہلی جو پریس کانفرنس کی اس میں یہ کہا کہ تمام تر صافیوں کے لیے وزارت اطلاعات کے دروازے کھلے ہیں اور ان کے مسائل کے حل کی کوشش کریں گے لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے ترجمانوں کو جیل سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی ہدایات دی جا رہی ہیں اللہ کرے ایسی ہدایات ختم ہو جائیں تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے انہی موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہم نے زہمن سٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکز رہنما جناب کھیل دا سکوستانی بہت شکریہ پاکستانی صاحب آپ کے تشریف لانے کا ایک بڑی مضبوط آواز پاکستان پیوز پارٹی کی ڈپٹی سپیکر ہوں سندھ کی وزیر ہوں اور آج ان سے یہ پوچھیں گے کہ اگر وفاق میں وزارتیں لیں گے تو کیا آپ کے اسے میں آئے گا محترمہ شاہلہ رضا بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا اور سکائپ پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمکی ایم پاکستان کے مرکز رہنما جناب ریحان حاشمی بہت شکریہ ریحان حاشمی صاحب آپ کے وقت دینے کا اور ہم کوشش کریں گے ہمیں جوائن کریں گے فون پہ پاکستان اب تو سنی اطاعت کانسل ہے ورنہ پی ٹی آئی کہتے تھے جناب شاکت یوسف زی کوشتانی صاحب مسائل جیسے پہلے سے پہلے پروگرام سے پہلے بات ہو رہی تھی انشاءاللہ رضا صاحبہ سبی کہ مسائل تو بہت ہیں سرہ کہاں سے پکڑنا اور سب سے پہلے یہ بات کی جائے گے گھنڈا پور صاحب کل تک یہ کہہ رہے تھے وزیر آزم بھی غیر آئینی صدر بھی غیر آئینی آج ان کا آنا کتنا خوش آئند ہے فیضی صاحب بڑی مہربانی آپ نے پارٹی کا نکتہ نظر پیش کرنے کے لیے مجھے موقع فرام کیا دیکھیں بلکہ معاشی جو چیلنج ہے یہ آج سے نہیں ہے سولہ مہینے پہل جب ہم نے حکومت کی تھی اس وقت بھی ہماری اطاعدی حکومت تھی ملک دیوالیا ہونے جا رہا تھا تو ہم سب نے ملکے یہ دیکھا کہ ملک جس بوران میں جا رہا ہے اس کو بچائیں پاکستان ہوگا ہماری سیاست بھی ہوگی ہم نے سیاست کی بجائے ریاست کو ترجیح دی اور ملک کو ڈفال سے بچایا اسی کے بعد جو نگران حکومت آئی انہوں نے بھی مشکل جو ہم نے فیصلے کے در ان کو کنٹیونیو کی جو فالسیس تھی وہ ہی چل رہی ہے لیڈر کا کام ہوتا ہے مشکلات کو قوم کو نکالنا اور یہی لیڈر اسے کہا جاتا ہے اور اس وقت اچھی بات یہ ہے کہ وزیراعظم کی کرسی پہ ہمارے پارٹی کے سربراہ شہباد شریف صاحب براجمان ہے اور صدر مملکت کے عوضے پہ اس وقت سینئر شاستدان آصف علی زرداری صاحب براجمان ہے اور یہ دونوں یہ اتعادی جماعتیں ہم سب مل کے کیونکہ ہمیں جو معاشی چیلنج ہے انٹرنیشنل ہمیں جو کمنٹمنٹ ہے یا جو دوست ملک سے ہمارے رابطے ہیں تو یہ بڑا اچھا شگون ہے تو ہم سب مل کے اس ملک کو معاشی چیلنجز سے نمٹیں گے اور عوام کو جو آج کی مسائل ہیں سب سے بڑا مہنگائی کا پاکستان کی عوام کو اس سے عوام کو ریلیف دینا ہے اور ہمیں پارلیامنٹ کو مضبوط کرنا ہے پارلیامنٹ ہے کہ سب فورم ہیں جہاں پہ سب مسائل کا حل لائے جس طرح آپ نے گفتگو کی وزیر اعلیٰ کے پی کے ان کو بھی جسی طرح عوام نے منڈیٹ دیا ہے تو دیر آیا درست آیا جو آپ نے بیانات ان کے بتایا مگر ظاہر یہ چارے اقایاں جو ہے یہ مل کر فیڈیشن کو مضبوط بناتی ہے اور اس میں پہلا انیشیٹو شہباز شریف صاحب کا تھا ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کے پی کے گئے انہوں نے وہاں پہ جو سیلاب اور متاثرین تھے ان کے لئے پیکیج وہاں پہ دیا اور انہوں نے یہ جیسٹر دیا کہ ہم آپ کو ساتھ لے کے چلیں گے ابھی جو کے پی کے وزیر اللہ صاحب آج تشریف لاکر آئے تھے وزیر اعلیٰ اعلیٰ اس میں یہ اچھا شگون ہے کیونکہ جو معاشی حالات ہیں یا جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے اس میں ہمیں عوام نے منڈیٹ اس طرح کا دیا ہے کہ ہم سب مل کے چلیں اور اسی طرح اگر ہم چالیں گے تو سارے بورانوں کو ہم حل نکال لیں گے اور تمام مسائل کا حل پارلیمنٹ موجود ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہترین فیصلہ ہے اور حکومت کی پوری کوشش ہے تمام صوبوں کو ہم اسی طرح ان کو ٹریٹ کریں گے جس طرح پنجاب جس طرح سند جس طرح بھلوچستان ہم نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں ہم کی پی کے عوام بھی پاکستانی ہیں سب صوبے جو ہے وہ اسٹیک آلڈر ہے اس ریاست کے تو ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے صحیح نہ کرے ایسا ہی ہو کہ وہ بھی ایسی ٹریٹ کرے وہ چن 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 والا ٹریٹ نہ کرے شاید رضا صاحبہ آپ کی طرف آتا ہو جی آپ کو ایک ایسا لگ رہا ہے بلاوال بٹو صاحب نے بھی بارہات دفعہ یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں مل جائیں پھر انہوں نے قومی اسمبلی میں خطاب بھی کیا اس پر اعتجاج بھی ہوا اور انہوں نے اس عمر میں بھی جذباتی گفتگو کرنے کے بعد خود حضب بھی کروائے ادھر سے وہ جیسٹر نہیں تھا آج ذلفکار علی بٹو صاحب کے حوالے سے جو قرارداد تھی تو شازیہ مریض صاحب نے بعد میں کہا کہ اس قسم کے تفسرے کیے گئے تو اب بات یہ ہے کہ دیکھئے سیاست کرنے کے لئے سیاسی ہونا ضروری ہے اب حاصلاتی طور پر اگر کچھ لوگ کسی پارٹی میں پہنچ گئے اور اسیملی تک آ گئے تو گفتگو کو سیاسی طرز پر لانے کے لئے وقت لگے گا وہ آپ کے امیدوار بھی رہے ہیں رہنا ایک الگ بات ہے اور کسی مرتبے میں پہنچ جانا ہے دوسری بات ہے تو میری پارٹی کے امیدوار تو کہنے کی بات یہی ہے کہ پارٹی میں بھی ورکر مختلف مراحل سے گزر کر پارٹی ای ڈیسیشن لیتی ہے کہ اس کو اسیمڈی تک پہنچایا جائے اور پوری ایک پولیٹیکل ٹریننگ ہوتی ہے اب زلفقار علی بھٹو شہید کا جو معاملہ ہے یہ آج سے نہیں یہ تو صرف عدلیہ نے اپنا داغ دھویا ہے جو بھی لوگ قانون کو سمجھتے ہیں جو لوگ پاکستان کی تاریخ کو جانتے ہیں وہ زلفقار علی بھٹو کی فانسی کو جوڈیشن مرڈر ہی کہتے ہیں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی سیاست سے اگر آپ زلفقار علی بھٹو اور پیپلز پارٹی کو نکال دیں تو کچھ نہیں بچتا یہ ساری پارٹیز بات کی پارٹیز ہیں جنہوں نے آہستہ 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 ایک جگہ بنا لی لیکن اس میں سے بہت سارے لوگ اب تک پولیٹیکل نہیں ہو سکے تو پولیٹیکل ہونے کے لیے بھی نماغ کی ضرورت ہوتی ہے لوگ پولیٹیکس کرتے ہیں اسیملی میں جانے کے لیے اسیملی بچانے کے لیے اپنے ملک کو سسٹم کو آگے رکھنے کے لیے کچھ لوگ جائے ہیں وہ تباہی کی طرف چلتے ہیں اور آج جو ڈسکشن میں ہمارے بات آئی کہ وزیرالہ کے پی انہوں نے ایک اچھا قدم لیا ہے اور یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ میں نہیں سمجھتی کہ ابھی کوئی چرسے تک شاید کہ کوئی پارٹی ٹو تھرڈ لے لے لیکن سپلٹ مینڈیٹ ہی ہے اور سب سے بڑی ہم نے مثال قیم کی تھی جب ہم ایک سو چھبیس میمبر کے ساتھ تین سو بیالیس کے احوان میں تھے آئی نے پاکستان کو بہتر کیا ہم نے ریکارڈ جو ہے وہ ذرائی ایکسپورٹ کی ہم نے چائنہ گوادر جو ہے وہ سنگاپور سے لے کے چائنہ کو دیا سی پیک کا آغاز ہوا ہم نے سلالہ چیک پوسٹ کے معاملے پر جو ہے پاکستان کی سورانیٹی کو جو ہے شو کیا ہم نے شمسی بیس خالی کر آئے تو اگر ایک سو چھبیس میمبرز جو ہیں ان کی پارٹی اتنے سارے کام کر سکتی ہے پانچ سال پورے کر سکتی ہے ہم نے اپنے ایک وزیر آزم کے پربانی دی لیکن اس موٹ ٹرانسفر آف پاور کیا ہمیں بھی اتراز ہوا تھا الیکشن پہ اس کے بعد بھی ہوا اس سے پہلے ہم محترمہ بنظیر بھٹو کو شہید کیا گیا تھا پھر الیکشن میں گئے تھے لیکن ہماری ساری سیاست اپنے ملک کے لیے ہے اپنے ملک کے عوام کے لیے ہے ہم اپنی زندگی کے لیے سیاست نہیں کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں صحیح یہان حاشمی صاحب آپ کا بھی مینڈٹ نہیں مانا جا رہا تھا قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے ان کے لیڈر نے کہا جی کراچی والوں سے پوچھ لیں ان کے تو گھر والے نہیں سمجھ رہے ہیں ایسی گفتو کرنا لیکن آج بارحال آج آنا علی امین گنڈا پور صاحب کا بیٹھ جانا پھر اکٹے میڈیا ٹاک کرنا اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بہت اچھی بات ہے علین گنڈا پور صاحب گئے وہاں پر وزیر آدم سے ملے لیکن ساتھ میں یہ بہت ہی اچھا ہوتا کہ اگر یہ اس بات پر کمیٹمنٹ کرتے کہ آئی ایم ایپ کو لکھے گئے خط کے ریپرکشنز کیا ہیں نو مئی کے جو واقعات ہیں اس کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے تھا پھر سوشل میڈیا کے اوپر جو آپ اپنے ملک کے خلاف اور اس کے اداروں کے خلاف جو کمپینز لانچ کرتے رہے ہیں اس کے بارے میں بھی بات ہونی چاہیے دی پھر ایک دیف ایمیٹری جو آپ نے سوشل میڈیا کمپینز لانچ کی اس کے بارے میں بھی بات ہونی چاہیے دی تو اس طرح کے ملٹیپل ایشوز ہیں جس کے بارے میں کم از کم بہت ہی واضح پولیسی اسٹیٹمنٹ میں ہونا چاہیے تھا انفرشنٹلی جو نیوز ہے اس میں یہ سب چیزیں نظر نہیں آئیں تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اس بات کا تدارک کیا اس کو کنڈیم کیا اس کے اوپر کیا لائے حمل بنایا انفرشنٹلی ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی جہاں تک بات ہے کہ منڈیٹ کو تسلیم کرنے کی دیکھیں یہ ہمیشہ ہی مختلف الیکشنز مہتر آئے تو دوہزار اٹھارہ کے بھی الیکشنز کی بھی بات کر لیتے تو اچھا تھا رکھ کر رات کو سوتے میں اٹھا کر ان کو اگر بتایا گیا کہ بھائی اب الیکشن جیت گئے تو دوہزار اٹھارہ کی بات کرنے میں کیا مزاقہ ہے اس سے کہ ملٹیپل ایشوز ہیں جس کو ڈسکشن میں آنا چاہیے تھا لیکن چلے دیر آئے درست آئے اور یہ اب اگر انہوں نے بائی پولیسی بائی ڈیزائن اگر راہ مستقیم پر چلنے کا تہیہ کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے اب بات یہ کہ ریاست کو کہ استحکام کے لیے اگر کام کرنا ہے تو یہ سادشی مائنڈ سیٹ سے باہر نکلیں اور جو اکنومک کرائیسز جس کو فورسی کیا جا رہا ہے اس اکنومک کرائیسز کے تدارک کے لیے کوئی پولیسی جو کہ لارجر کینویس کے اوپر جو قومی تفاقر آئے ہیں اس کو ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے ابے تبے کی غیر پارلیمانی سیاسی رجحان کا ارتقاء کرنا اور پاکستان کے سیاسی محول کو پلوٹ کرنا پاکستان کے جو اہم ادارے ہیں ان کے خلاف اقوام عالم کو گمراہ کرنا یا اوورسیز پاکستانی کو گمراہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی توبہ کرنی چاہیے اور اکنومک پروسپریٹی اسی وقت ہوگی جب آپ اپنے ملک کا امیج اچھا بنانے کی کوشش کریں گے اور کوئی ابھی طبعے کے بجائے کوئی مدلل اور کمپریہنسیف پولیسی مرتب کر کے آپ پچھ کریں سب بہتر ہونے کی امید نظر آتی ہے صحیح یوسف ضعی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں جی اچھا کوششتانی صاحب ان سے رابطہ ہو رہا ہے یہ جو بات کی ہے کہ پچھلے چیزیں ان کا اطراف اور آج اگر اتنے سال بعد عدالت میں ایک چیز گئی ہے اور بلاور صاحب پیروی کرتے رہے پھر مختلف صبائی اسمبلیوں سینٹ پھر قومی اسمبلی وہاں قرارداد منظور ہونا تو اطراف تو ہمیں کرنے ہوں گے جس جس سے جو غلطی ہوئی ہے کیا قصور ہے جو ابھی عالمی ارواح میں بچہ ہے اور وہ مقروض پیدا ہو رہا ہے وہاں ازجاجی جلوس نکال رہا ہے کہ مجھے یہاں نہ پیدا کیا جائے تو اس ساری غلطیوں کا اطراف کر کے آگے بڑھنا بہتر نہیں ہے دیکھیں پیپلس پارٹی کو چوالی سال کے بعد انصاف ملائے اور وہ ملک کے وزیر اظم تھے اس ملک کو ایٹمی طاقت میں آیا شہید ذلوکار علی بھٹو صرف پیپلس پارٹی کے بھانی نہیں میں سمجھتا ہوں محترمہ شہید بین ازیر ان کی جو قربانیاں ہیں تمام جمہوریت پسند جو ہے پاکستان کے ورکر مجھ سمیتنا ہم ان کا قراج تحسین پیش کرتے ہیں اور چیف جس سزا پاکستان نے جو یہ فیصلہ دیا ہے میں سمجھتا ہوں درست کی گا فورم بھی وہی تھا جہاں پہ نانصافی ہوئی تھی جس طرح باجی نے کہا کہ عدالتی قتل ہوا تھا اب بات یہ کہ اگر آج جو ملاقات جو ریان صاحب بات کر رہے ہیں وہ ایک وزیر اعظم سے وزیر اللہ کے پی کی ہوئی ہے کہ کوئی پارٹی کا وہ سربار نہیں تھا یا ہمارا یہاں ان کے سنی اطاعت کاؤنسل کا ڈیلیگیشن نہیں آیا تھا یہ ایک عوام نے ان کو مینڈر دیا ہے تمام وہ بھی وزیر اللہ وفاق قائع ہے تو اگرچہ ہم اسی میں فسے رہیں گے کہ یہ اس طرح کی گفتگو اگر ہم اس میں پڑ جائیں گے تو میں سمجھتے جس پارٹی میں ابھی تک کئی گروپس ہیں آج جو قومی اسیمبلی میں جب شازیہ مری صاحبہ نے جو ریانیشن پیش کی پی ٹی آئے جو سنی کاؤنسل ہے ان کے تین مختلف وہاں پہ تھے ان کے ڈوگر صاحب جو ہیں اس ریانیشن پہ پہلے پیپلز پارٹی کمنٹ کر چکے تھے کہ ہم اس کی کریں گے سپورٹ مگر ہمیں نظر آیا کہ وہ مختلف گروپس ہیں تو ظاہر ایک منتشر جماعت ہے آپ بات جاری رکھیں کہ ہم ویلکم کرنا چاہیں گے جناب شاکر جیوسرزی کو شاکر جیوسرزی صاحب بہت بہت آپ کا شکریہ وقت دینے کا اور ویلکم ٹو دا شو جی کوئی ستانی سا بات مکمل کر لے تو میں آپ کی جانب بات ہوں جی تو یہ جو ان کے اندر بھی مختلف گروپس ہیں شاید میں سمجھتا ہوں اس کا پتہ نہیں جو چیف نسر نے انیشیٹو لیا کل اس سے کیا ہوگا وہ بھی کسی کو پتہ نہیں ہے وہ پوچھ لیتے ہیں مگر بہرحال بہتر ہوا ہے ہمیں دیکھا نا ملک میں استقام پیدا کرنا ہے تو ہمیں ڈائلاغ کا راستہ کیار کرنا پڑے گا وہ سنی اطاعت کاؤنسل ہو یا چیف نسر پرائمیسوں کے درمیان ہو یہ ڈائلاغ جب ہوگا تو راستہ نکلے گا یہی میں سمجھتا ہوں جمہوریت ہے یہی ہمیں پارلیمنٹ کی جب ہم کرتے ہیں بالا دستی کی بات تو ہم اسے فورم کو استعمال کریں گے ہم بات چیت کریں گے اور گلتیوں کا اعتراف جس طرح کیے تو کرنی چاہیے باقی جو نو مائی کے حوالے سے وہ جو ریاست اس پہ جو قانونی ہے وہ اپنے قانون کے مضالتوں میں یہ آج بات بھی ہوئی اور وزیراعظم نے بھی یہ کہا کہ اگر کوئی نائنصافی ہو رہی ہے تو بلکل نہیں ہونی چاہی کسی سے بھی نہیں ہونی چاہیے شاکت یوسف ضریف صاحب جس طرح ہم پہلے بھی ہس چکے ہیں اور میں تو چاہوں گا مسکراتے ہوئے بھی آپ بات کیجئے تاکہ لوگوں کو جسٹر جائے کہ ہم سارے ملک کے لیے تو ہستے وہ بیٹھ سکتے ہیں مجھے آپ تیس برس سے جانتے ہیں تین دائیوں سے میری ہمیشہ کوشش ہی ہوتی ہے کہ پھڑے کروانے کی بجائے وہ پی ٹی وی ہو یا پرائیوٹ چینل ہو اس میں مسکراتے ہوئے آگے بڑھے اور آپ ہمیشہ مسکراتے بھی ہیں ہس بھی رہے ہیں یہ آج کو میں نے تو کہا باران رحمت کے ساتھ ساتھ یہ خوش آئند چیز تھی لیکن اگر ابھی بھی تذبذب کا شکار ہے کہ پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا تو کل کیا ہوگا آپ کیا فرمائیں گے کس سوالے سے آپ نے مجھے بتائے ہیں کہ آج اچھی رہی ملاقات لیکن کل پھر سے لیکن میں آرز کر رہا ہم تو شروع دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں حکومت کے معاملات ہوں گے وہ سموت چلیں گے اس میں نہ ہماری طرف سے کوئی ریکاؤٹ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ ایسی کوئی بات ہوگی چونکہ پارٹی ہماری اپنی اپنی پارٹی ہے ظاہرے پارٹی کے اپنی پالیسی بھی ہوتی ہے جب وہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہم بیان کرتے ہیں تو یہ جو اس سائٹ پہ جو لوگ بیٹے ہوتے ہیں ان کو جمہوریت راست نہیں آتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں اس ملک کو ہی نہیں چاہتے ہیں وہ یہاں تک ہمیں لے جاتے ہیں غدار بھی کہہ دیتے ہیں لیکن ہر پارٹی کے اپنی اصول ہوتے ہیں پالیسی ہوتی ہے وہ چینگ نہیں ہوتی ہے وہ تو وہی رہتی ہے لیکن میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ علیہمین گھنڈاپور وہ ایک سمجھدار بندہ ہے وہ فوق میں وزیر رہا ہے صوبے میں وزیر رہا ہے دونوں کے معاملات کو سمجھتا ہے وہ پارٹی کا صدر بھی ہے صوبے کا جب وہ یہ بات کرے گا تو وہ پارٹی کی بات کرے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بار بار کہتا رہا ہوں کہ جب بھی صوبے کا ایشو آئے گا سرکار کا ایشو آئے گا علیہمین گھنڈاپور وزیراعظم سے بھی ملے گا اور پارٹی جو وہ ہے حکومتی وہ ہے ان سے بھی ملیں گے اور انشاءاللہ تعالی اس صوبے کے حقوق کے معاملے پر نہ ہم پیچھے ہٹیں گے نہ ہم صوبے کو کسی مشکل میں ڈالنا چاہتے ہیں عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے ہم سے توقع ہوئے کہ ہم صوبے میں ڈیلیور کریں اسی طرح جو لوگ آئے ہیں گو کہ ہم ان کو نہیں باتتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا منڈیٹ چھو رہی ہوگا ہے اب یہ ہماری پارٹی کا موقف ہے وزولی پالیسی ہے ہم اسی پر بات کریں گے نہیں ابھی ابھی یوسیف صاحب یوسیف صاحب ابھی رہان آشکر نہیں رہان آشکر صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نہیں مان رہے تو دوہزار اٹھارہ والے معاملے پر بھی ان کا ابھی کوئسٹن تھا کہ اس کو پھر کیسے مان لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری اپنی دانست میں تیتیس سال اس فیلڈ میں گزارنے کے بعد کہ پچھلی جو بھی جو بھی چیزیں ہیں اعتراف کرتے ہوئے آگے بڑھنا نہیں چاہیے ہمیں دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آگے تو ہم بڑھ رہے ہیں نا اب یہ وفاقی حکومت پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی نیتوں پہ کیا ہے بدقسمتی ہے کہ ان کو ٹی وی پہ بھیج دیا جاتا ہے وہ آگے جو ہمیں کبھی کوئی کہتے ہیں یہ فتنہ ہے کبھی کہتے ہیں یہ آج تو ایک بندے نے یہاں تک آیا کہ یہ شیطان ہے اور رمضان کا مہینہ ہے تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں ہے پہلے یہ بتائیں پہلے آپ کا روزہ ہے نا نہیں اس کا تو پاس اور خیال رکھنا چاہیے جب بند ہے تو پھر کیوں کہا جاتا ہے ہم ووٹ لے کر آئے ہیں ہم ووٹ لے کر آئے ہیں اور ہمیں لوگوں نے ووٹ کیا ہے اور تیسری مرتبہ ایک صوبے میں ہمیں ووٹ دے کیا کہ ہم آپ کر آئے ہیں تو آپ سمجھے کہ ہم یہاں ڈیلیور کر رہے ہیں آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے تو یہ اور بات ہے تو ہمیں مشکل میں بھی اس مشکل میں بھی کہ ہم سے بلہ بھی چھینے گیا لیٹر بھی جیل میں کمپین بھی نہیں ہونے دی گئی اس کے موجود ہے کہ ہم منڈیٹ لے کر آئے ہیں تو ہمارے منڈیٹ کا اعترام کریں وہ تو آج حسن اقبال صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ سیاست اپنی اپنی ریاست سانجھی ہے شایلال رضا صاحبہ شاکر یوسف زی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاست اپنی اپنی ہے اور پھر جیسے القاباد کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کر دیے جاتے ہیں کیا کہیں گے اس میں دیکھیں جہاں تک القاباد کی بات ہے تو پیپوز فارٹی نے ہمیشہ بڑی سلجی بھی سیاست کی ہے سب سے زیادہ نشانہ کبھی محترمہ بنظیر بھٹو کو بنایا گیا پھر آصیف علی زرداری صاحب کو بنایا گیا پھر چیئرمن بلاول پہ بھی لفظی گولہ باری ہوئی فریال صاحبہ کو بھی نہیں چھوڑا گیا تو ہم نے بہت ضابط اور تحامل کا مظاہرہ کیا ہے اسی لیے زرداری صاحب کو جب کہا جاتا ہے کہ مفاہمت ان سے سیکھنی چاہیے تو سیاست میں بہت ضابط اور تحامل کی ضرورت ہے بلکہ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ سیاست میں غصہ حرام ہے تو میں اس سیاستان کو سیاستان ہی نہیں سمجھتی جو ڈائلوگ پہ یقین نہیں رکھتا تو جب آپ ڈائلوگ اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ کی آنکھ میں کچھ لحاظ رہ جائے گا اگر آپ زبان سے ساری چیزیں کہہ دیں گے ایک دوسرے کو تو آپ کے سموز سے آئیں گے تو آج آپ دیکھیں کہ جیت جو ہے وہ آمریت کی نہیں ہوئی ہے بے شک زلفقار علی بھٹو ہمارے درمیان نہیں ہے بے شک محترمہ ہمارے درمیان نہیں ہے لیکن ان آمیروں کے بیٹے پارلیمانی سیاست کر رہے ہیں جتنے بھی آمیر گزرے ہیں ان کی نسل بھی پارلیمانی سیاست کر رہی ہے وہ اس کو فیور نہیں دے رہے اور عمر ایوب صاحب کو دیکھ لیں اجاز صاحب کو دیکھ لیں تو یہ پارلیمان میں بیٹھنا جو ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جان تو ہماری چلی گئی کوڑے تو ہم نے کھا لیے لیکن ہم نے لوگوں کو یہ راستہ دکھا دیا ہے تو اب آہستہ آہستہ میں سمجھتے ہوں کہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ریکنسلیشن امانگ دہ پولیٹیکل پارٹیز اس سے بھی فرق پڑے گا کہ ہمیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھنا ہے اور یہ بات بار بار چیرمن بلاول نے کہی ہے اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہر راستہ پارلیمنٹ سے نکلے گا جب ہم میں سے کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ کسی وقت کے بھی الیکشن پر مطمئن نہیں ہے تو چلیں آئیے بیٹھیں ہم الیکٹورل ریفارمز کریں جب ہم مطمئن نہیں ہیں کہ ہمارا جسٹس سسٹم کیسا ہے تو آئیے جوڈیشن ریفارم کیجئے جب ہم مطمئن نہیں ہیں کہ ہمارا ایکانومی جو ہے وہ کوئی ایک پارٹی دیکھ سکے گی تو اس پولیٹ مینڈٹ ہے منسٹری کسی کے پاس بھی ہو لیکن ایک سسٹم ہونا چاہیے کہ چارٹر آف ایکانومی ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ایک کمیٹی بننی چاہیے میں یہ سمجھتے ہوں پارلیوانی جو کہ تمام پارٹیز کے اس میں وہ لوگ جو فائننس کو انڈرسٹینڈ سمجھ کرتے ہیں ان کو لیا جائے ملک کے دوسرے لوگوں کو لیا جائے اور بہتر طریقے سے ایک کوشش کی جائے کیونکہ ملک کو آگے بڑھنا ہے آگے چلنا ہے اگر ہم یہی کہتے رہے ہیں کہ پہلے اس سے کرو پہلے اس سے کرو پہلے یوں کرو تو نہیں آگے بڑھ سکیں گے دید آئے دروست آئے رہی بات صوبے کے حقوق کی تو ظاہر ہے کہ ہر چیف منسٹر کا رائٹ ہے کہ اپنے صوبے کے حق کے لیے بات کرے اور خیبر پختونخواہ کے حالات کافی مشکل ہیں دس سال میں سیونٹی نائن بلین سے ون تھاوزنڈ بلین جو ہے اس پہ قرضہ ہو چکا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بجٹ بات میں کیجئے گا پہلے ان ایف سی کے مطابق ہمیں پیسے دے دیں پیسے نہیں ہیں چلانے کے لیے تو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں اور ہمیں سلجانا چاہتے ہیں ناظرین یہاں پہ ایک مختصر وقفہ ہے بعد واپس آتی ہے اور پھر سارے ملجل کے اچھی اچھی باتیں کریں گے ہمارے ساتھ ہی رہے گا اس مبارک رمضان کا پہلا اشرا باعث رحمت رہے اللہم مغفر ورحم اے اللہ مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرماؤ تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے جدھر وہ آلی مقام گوگا ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون میں ہوں جواد فیضی بریک سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ تمام ترجماتوں کی حکومتیں موجود ہیں اس وقت پاکستان میں تو کیوں نہ عوام کی فلاح بہبود اور مسائل کے حل کے لیے آگے بڑھا جا سکے جناب علی امین گنڈاپور کی وزیراعظم سے ملاقات پہ ہم نے تفسرہ لیا اپنے معزز مہمانوں سے اسی طرح آج وزیراعظم نے ایک کمیٹی قائم کیا ہے جو حکومتی اخراجات کم کرے گی اور اپنا وزیراعظم منتخب ہونے کے بعد پہلا برنقوامی ادارے کو انٹرویو دیتے ہو انہوں نے کہا کہ پاکستان سی پیک کے دوسرے مرحلے کی طرف بڑھ رہا ہے اور سی پیک خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کے ساتھ کام کر رہا ہے اس پہ بات کریں کہ ریان آشمی صاحب یہ فرمایے گا کہ سی پیک کتنا اہم ہے اس پہ دوسرا مرحلہ ہے اور سہولت کاری کانسل ہے اس پہ کتنی زیادہ ہمیں خوشی منانی چاہیے کہ آگے بڑھیں اور تاکہ ون بیلٹ ون روڈ انیشیئیٹیو جو ہے اس میں ہم بھی شریک ہو سکے دیکھیں سب سے امپورنٹ چیز جو ابھی رول ادا کر رہا ہے وہ سہولت کاری کانسل جو ہے اس کا بڑا قلیدی کردار ہے خاص طور پر اور یہ دیکھیں ملک کے اندر پولٹیکل اسٹیبلیٹی یہ انٹر کنیکٹڈ ہے آپ کے ملک میں سرمایہ کاری سے اور انویسٹرز کا ٹرسٹ ڈیویلپ کرنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ ملک کے ایمیج کو بہتر بنا کے بھی دیں لوگوں کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہیومن ریسورس آپ کی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے لیکن اس ہیومن ریسورس کی اچھے ہیومن ریسورس کی موجودگی میں اگر آپ کے ملک کے خدا نہ خاصہ حالات بہتر نہیں ہوں گے جہاں تک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بیروکریٹک جو ہنڈرنس اور بیریئرز ہیں اس کے حوالے سے اس کو صحیح کرنے کے حوالے سے یا اس کے تدارک کے حوالے سے آپ کو بڑے ہی سولٹ قسم کے ایکشنز لینے کا تہیہ کرنا پڑے گا اس میں پھر پولٹیکل انفلوینس کو آپ نے بالائے تاخ رکھنا ہوگا پھر آپ کا ایکنومک پروسسنگ زونز ہیں دیکھیں کسی بھی ملک میں جب تک کہ پروڈکشن کی کانسٹ آپ ریڈیوز نہیں کریں گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماس ٹرانزٹ ہو یا انرجی کرائسز کو کاؤنٹر کرنے کے معاملات ہو یا سستی انرجی پروائیڈ کرنا تاکہ کانسٹ اور پروڈکشن آپ کی ریڈیوز ہو اور جو آپ کا ٹریڈ ڈیفیشنٹ ہے وہ کسی طریقے سے ریڈیوز ہو اللہ نے سب کچھ دیا وائے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر کہیں نہ کہیں کامپرومائزز ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں پولٹیکل انفلوینس آ جاتا ہے کہیں پر آپ کا جو پولیسی ہے وہ پرسویشن نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہوا میرے اپنا خیال ہے اور امکیم نے اپنے مینیفیسٹر میں بھی یہ بہت واضح کیا کہ آپ کو پائیو یئرز ٹین یئرز پلان بنانا بہت ضروری ہے اور کارڈنج انڈسٹری اور ایس ایمی سیکٹر کو فروغ دینا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ آپ کچھ کری نہیں سکتے کنسسٹنٹ پولیسی کی بہت ضرورت ہے ابھی کہ ایک پولیسی اگر بنے تو اس پولیسی کو پرسو کیا جا سکے تو ہمیں پر امید ہونا چاہیے لیکن ساتھ میں پولٹیکل محول کو بھی بہتر انداز میں چلانے کی بہت ضرورت ہے کہ آپ کے ملک کو بیل آؤٹ پیکیج اگر چاہیے تو ایک پولٹیکل پارٹی جو ہے وہ چلا رہی ہے چیخ لیے کہ جناب بیل آؤٹ پیکیج نہ دیں آپ کی ضرورت ہے اب انفرشنٹلی کیا کر سکتے ہیں آپ اپنے دور میں اگر آپ نے بہت زیادہ انسینٹیو لیے تو اب اس انسینٹیو کو کم کرنے کی ضرورت ہے اب انیسیسری ایکسپنڈیچر آپریشنل کاؤس کو ریڈیوز کرنا پڑے گا جب تک کہ آپ انیسیسری یا آپریشنل کاؤس کو ریڈیوز نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے بہت مشکل ہوگا اور انیسیسٹرز کا ٹرسٹ اور وہ انڈسٹری جہاں سے آپ ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں ٹریڈ ایفیشنٹ کو ریڈیوز کر سکتے ہیں ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور ہماری پولیسیز ہیں ہم ایلائیڈ ہونے کے ناتے مختلف اوقات میں پسٹ کرتے رہے ہیں اب اس کو سنا کتنا جائے گا یا آنے والے دنوں میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسیمبلی میں سنا جاتا ہے یا سننے کے بعد عمل درامت کیا جاتا ہے لٹسی آگے کیا ہوتا ہے اللہ بہتر کرے اچھا جی کوئستانی صاحب یہ بتائیے ابھی جس طرح بات رہی کہ انویسٹر تو اس کا اعتماد بھی بال ہونا چاہیے اور کوئی ایسی چیز نہیں جانی چاہیے ہماری جانب سے جو نقصان دے لیکن اس کے ساتھ مجھے تمام جماعتیں آج میرے ساتھ ہیں میں آپ سے کوئستانی صاحب شروع کرتا ہوں چلے اس جو ہے وہ ڈسکشن کو بجلی چوری کا بار بار ذکر آتا ہے کہ کتنے کی بجلی چوری ہو رہی ہے اس کے لئے کیا کرنا جی وہ میں نہیں کرتا قسم سے وہ کون کرتا ہے وہ پکڑے جانے کے قابل ہیں وہ نوگیاں نہیں دیکھیں پہلی بات جو آپ نے کی میں تھوڑا اس میں جو معاشی چیلنجز کے حوالے سے دیکھیں ماضی میں ہم نے بھی غلطیاں کی پی پلس پارٹی پی ایم ایل این پھر محترمہ شہید بین اذیر بھٹو صاحب اور نواز شریف صاحب نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی دوہزر آٹھ کے بعد آپ دیکھیں اذرداری صاحب نے بھی انیشیٹ رو لیا سی پیک چائنہ کی جو انویسٹ آئے دوہزر تیرہ میں جب نواز شریف صاحب آتے ہیں تو انہوں نے سی پیک کا آگاز کیا کینی صدر کا دورہ تھا در نہ لگا ہم ایک ساتھ ہو گئے اس درنے کو ہم نے سبوتاز کیا پھر ہم نے سی پیک کا آگاز کیا پاکستان میں چھالیس ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوئی جب اٹھارہ میں یہ آئے تو شہباز شریف صاحب نے اپوزیشن لیڈر کے بحث یہ تھے ان کو کہا آئیں چاٹ رہا ہوا ایک اونامی کریں مگر اس کو جیل میں ڈال دیا گیا درداری صاحب نے بھی یہی کہا جب اکیس اکتوبر نواز شریف صاحب آتے ہیں پاکستان اس کی پہلی تقریر آپ سنے لاہور میں انہوں نے کہا کہ تمام جماعتیں مل کر ہم آگے بڑھنا ہوگا تمام اسٹیکولڈر کو حالانکہ ان کے ساتھ نان صافی زیاد تھی اس نے ایک سائیڈ رکھی ملک جس بوران میں تھا انہوں نے یہی ریکنسلیشن کی بات کی پھر ابھی وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی پہلی تقریر یہی تھی کہ آئیں چارٹر اکانامی کریں اس وقت ملک کو چارٹر آف اکانامی چارٹر آف ڈیموکریسی کی بہت ضرورت ہے اور یہ جب ہم کریں گے تو ہمیں دنیا بھی ہمارے پاس آئے گی ہمارے پاس انویسٹ بھی آئے گی اگرچہ ہم اسی طرح اپنے پارلیمنٹ کے اندر لڑتے رہے ہیں ہماری جمہوریت کو بھی فائدہ نہیں ہوگا تو جو بات میں سمجھتا ہوں سب کا حل جو ہے وہ ڈائل آگ ہے ہمیں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر تمام مسائل کا حل نکالنا چاہیے کیونکہ پاکستان وہ کھتا ہے جہاں انویسٹ بھی آئے گی جہاں پہ ہم اگر ہم سب مل کر اس ملک کو بھران سے بھی نکال سکتے ہیں تو یہ شاکست یوزر ریس صاحب تمام صوبوں میں بجلی چوری کی شکایات موجود ہیں کیا کرنا چاہیے میں آج کے پروگرام کو یہی چاہتا ہوں کہ کسی جگہ پہ ہم متفق ہوں کہ کئی سے سیرہ پکڑ کے شروع ہو جائے کیا کرے اس کا تمام صوبوں میں مختلف حکومتیں ہیں مختلف جماعتوں کی اس ایک ایشیو پہ چلنی پڑنا چاہیے ہمیں کہ یہ تو اپنے لاؤسز ان کو تو کلیر کریں گا دیکھیں اس پہ عوام پہ تو ڈالا جاتا ہے کہ عوام چوری کر رہے ہیں لیکن بیسیکلی جب تک یہ لوگ خود ملے نہ ہو تو وہ اس وقت تک چوری نہیں ہو سکتی یہ پراپر جو ہے وہ سسٹم بنائے جو بہت سارے جگہوں پہ اب اس وقت بھی آپ نے میٹر نہیں لگوائے وہ کہتے ہیں جی پاپ پاوندی ہے لوگوں نے کیا کیا کنڈے لیے ہیں وہ پیمنٹ کرتے ہیں باقعدہ منتلی پورے پورے گاؤں میں یہ سسٹم لگے ہوتے ہیں یہ تو ہم نشاندہی کرتے رہے ہیں بہرحال یہ تو ایک الگ بات ہے دوسری جو آپ نے چارٹر آف ایکانومی کے بات کی دیکھیں اس کے لئے معاول کی ضرورت ہوتی ہے جب ملک کے اندر سیاسی قیدی ہوتی ہے اور ایک پارٹی کو دیوار کے ساتھ مسلسل لگانے کے لئے سارے پارٹیاں اکھٹی ہو جاتی ہیں پھر کہتے ہیں جی چارٹر آف ایکانومی کریں میں آپ کو تھوڑا سی ایک ریکارڈ کے درستگی کے لئے کہ دوہزار تئیس میں جب وائلس میں اندھ خان کو اٹھائے گیا تو پورے دوہزار تئیس میں آپ کی جو بیرونی سرمایہ کاری تھی وہ ایک اشرہ ساتھ بلینڈ ڈالر پہ آگئی یہ کیوں اس لئے کہ لوگ چلے گئے اعتماد ختم ہو گیا ہے جو آپ کی اپنی بیرونی سرمایہ کار تھے وہ چلے گئے یوئی چلے گئے قطر چلے گئے دوبائی اور چلے گئے وہ یہاں سے سرمایہ نکال گئے باہر کے جو لوگ تھے آپ کی دیکھو باہر چلا گیا ٹیلی نار چلا گیا شیل چلا گیا کیوں اعتماد ختم ہو تو میرے بھائی یہ تو آپ معاول پیدا کریں گے ایسا تو نہیں ہو سکتا ان کو اگر یہ اعتماد نہ ہو وہ جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ محفوظ ہوگا وہ پہلے سے آپ نے حالات ایسے بنائے کہ آپ ایک جو عوام جس کو پارٹی کو سپورٹ کر رہی آپ اس کو چھوڑی نہیں رہیں آپ اس کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں یہ تو بلکل بطن دشمن ہے یہ تو ملک دشمن ہے جبکہ عوام سارے اس کے ساتھ ہیں تو دیکھیں اپنے نیٹ بھی اپنے درست کرنی ہوگی آپ نے حالات بھی ٹھیک کرنے ہوں گے گلتیاں سب سے ہوئی ہیں یہ تو کوئی ایک پارٹی تو نہیں ہے جس نے گلتی کیا سب دیکھی ہوگی ویسے میں خود چونکہ اسمبلی میں اس وقت موجود تھا اور بطور چینلس موجود تھا بطور اینکر نہیں اور میں نے یہ دیکھا کہ جب مریم نواز صاحبہ بھی گرفتار تھی جیل میں تھی جب نواز شریف صاحب بھی تب شہباز شریف صاحب نے مساکہ وہ مشیت کی بات کی تھی تو اندر تو لوگ ہوتے رہتے ہیں نا اپنے کسی نہ کسی وجہ سے لہذا اس میں سلسلہ نہیں رکنا چاہیے شہنہ نواز صاحبہ میں بھی یہی کہنا چاہ رہی تھی کھل رہا سب دارا دیکھیں ہماری سیاست ہمارے ملک کے لئے ہے اور جب ہم ایم ایف کے پاس جاتے ہیں یا دوست ممالک کے پاس جاتے ہیں تو اس وقت کوئی یہ نہیں دیکھتا ہے کہ پیپلز پارٹی گئی نون لیگ گئی یا کوئی اور پارٹی گئی وہ ریاست کرتی ہے مہدہ تو معاملات جو ہیں وہ آپ اپنے ملک کی عوام کے سامنے یوں ٹرن لے سکتے آپ اپنے ملک کی عوام کو جھوٹے اور سبز باک دکھا سکتے لیکن یہی سلسلہ گر آپ انٹرنیشنل لیول پہ کریں کہ آپ آئی ایم ایف سے مائدہ کریں اس سے ہٹ جائیں آپ فیول ایڈجسمنٹ کا مائدہ کریں آپ اس سے ہٹ جائیں آپ ملک کو ایسے لے کے چلیں کہ آپ کا اپنا وزیر خزانہ یہ کہے کہ تین سال آٹھ مہینے کوئی پالیسی نہیں تھی ہر آٹھ مہینے کے بعد ہر چار چھے مہینے کے بعد ایک سے ایک تجربہ کرتے تھے تو پھر وہ قوتیں آگے بڑھتی ہیں جنہیں ملک کو بچانا ہوتا ہے کیونکہ پاکستان کی کریڈیبلیٹی چیلنج ہو رہی تھی تو اچھا کسی کو نہیں لگتا لیکن حالات اس نہش تک خود پہنچا دیے گئے کہ فرینڈز جو کنٹریز تھے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے آئی ایم ایف بھی پیچھے ہٹ گیا تو آپ کے ملک کی اگر انٹرنیشنلی کریڈیبلیٹی نہیں رہے تو آپ کی تو ساری سیاست ہی ملک کے لیے ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایس گورنمنٹ ہم ریاست کو کیا نقصان دے رہے ہیں اور کیا فائدہ دے رہے ہیں اپنی عوام کے سامنے تو عوام تو آپ کا تیہ پانچہ کر دے گی جو بھی کرنا ہوگا الیکشن میں لیکن انٹرنیشنل جو ایک تقاضے ہیں وہ بلکل دوسرے ہیں تو ایسے ہی نہیں ہوتا کہ کسی کی جمعی جمعی بساتھ اُلٹ جائے یہاں تک کہہ دیا جائے کہ اگر جب ہمیں پتا چلا کہ ہمیں اٹھائے جا رہا ہے تو ہمیں بارودی سرنگیں بچھاتی تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ ایک گورمنٹ کو جب کسی طریقے سے ہٹایا گیا تو وہ انٹرنیشنل ہی ہمیں کیا نقصان پہنچا رہی تھی تو رہی بات پاکستان کے لوگوں کی پاکستان کے لوگ بڑے میچیور ہیں اور ان کی جو ہے ایک سیاست کا انداز ہے انہوں نے کبھی آٹھ اٹھ سال اور گیارہ سال جو ڈکٹیٹرز رہے انہیں سپورٹ نہیں کیا جب بھی الیکشن ہوئے سیاسی قوتوں کو سپورٹ کیا اور جو سیاسی قیدی ہیں وہ ہر دور میں رہے ہیں فریال صاحبہ بھی رہی ہیں ابھی تین سال آٹھ مہینے کی حکومت میں زرداری صاحب بھی گرفتار رہے ہیں مریم صاحبہ بھی گرفتار رہے ہیں لیکن اس سے ملک رکھتا نہیں ہے ملک کو آگے بڑھنا ہے میں بجلی کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا دیکھیں یہ خرابی ادارے سے شروع ہوتی ہے چوری صرف عوام یا عام آدمی کوئی نہیں کرتا اس کو یہ ساری ایک مافیاز ہیں جو بیٹھی ہوئی ہیں مگر اس میں صلاح اور بہتری کرنے کی گنجائش ہے دوسری بات میں کہوں کہ ہمارا جب سولہ مہینے کی حکومت آئی تھی تو ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا ڈسکوز جو ہیں وہ تمام صوبہوں کو جو ڈسکوز ہے ان کو صوبہوں کے حوالے کیا جائے اور یہ جو اس سے مختلف انیشیٹر ہوئے ہیں بات تھی چل رہی ہے تو انشاءاللہ یہ ڈسکوز اگر صوبہوں کے حوالے ہو جائیں گے پرائیوٹیزیشن ہو جاتی ہے تو اس سے کافی بہتری آ سکتی ہے کیونکہ آٹھ سو ارب یا نو سو ارب کی چوری اس کا بوجھ وفاق نہیں اٹھا سکتا تو جو جس کا صوبہ ہے وہ اس کو ان کے اندر ہوگی تو وہاں پہ کام بھی کریں گے اور وہاں پہ جو ملازمین کا جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ اس میں ٹیکن بیلنس بھی ہوئے ہیں سزاد ہے نا جو بھی جہاں جہاں حکومت ہے خدا کے لیے میرے اوپر کیوں ڈال رہے ہیں میں نے پہلے کہا وہ بچے جو بھی آنے ہیں وہ بھی پریشان ہے کہ کہاں پیدا ہو رہے ہیں ریان آچمی صاحب آپ فرمائیے گا کہ کراچی روشنیوں کا شہر اور اس کی وجہ بھی کئی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں کیوں روشنیوں کا شہر تھا لیکن اس روشنیوں والے شہر میں پانی ایشو ہے اس روشنیوں والے شہر میں بجلی چوری وہاں پہ بھی ہے اور اور اب تو آپ کے لوگ آگئے کافی بڑی تعداد میں کیا کہیں گے اس شہر کے لیے صوبے کے لیے آپ کیا کردار ادا کریں گے دیکھیں دو چیزیں بتا دوں ابھی ایک گفتگو چل رہی تھی کہ ملک میں سازگار محول بنانے کے حوالے سے اور اس میں پولٹیکل اسٹیبلیٹی کی تو ہم تو مفاہماتی عمل پر یقین رکھتے ہیں نیگوسیشن اور ڈائلوگ پر یقین رکھتے ہیں اور باوجود اس کے کہ کیا کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو یا تحفظات ہم سے زیادہ ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم تو ان تحفظات کی بات کرتے رہے جس میں ماورائے عدالت قتل ہو بسنگ پرسنز ہو لیگل دفاتر بند کروانا ہو یا پوری کی پوری لیڈرشپ کو پابندے سلاسل کرنے کے معاملاتوں ہتکڑیوں میں اور سر پر آنکھوں میں پٹیاں باندھ کر لانے کا معاملاتوں ان تمام چیزوں کے باوجود بھی ہم اس بات کے متمنی ہیں اور تھے کہ ملک کو آنچ نہ آئے ملک میں جمہوری عمل تسلسل کے ساتھ چلے اور ہمارے گریویئنس کو بھی دیکھا جائے اور آج بھی ہم یہ متمنی ہیں اس بات کے کہ ان تمام امور کی ریڈریسل ہو جو ماضی میں ہوئے یا کسی سپیسیفک ریزن کی وجہ سے ایتھنک ریزن کی وجہ سے یا کسی بھی مس انٹرپریٹیشن کی وجہ سے ہوتے رہے لیکن ہمیں آگے بڑھنا ہے جہاں تک بات بچی کہ پاکستان کو سب سے زیادہ ریوینیو دینے والے شہر کے جو گریویئنس ہیں اس کے حوالے سے تو یہی تو بات کر رہے ہیں اور مفاہمت ہماری مسلم لیگ نون کے ساتھ اسی بنیاد پر تو ہی اور مسلم لیگ نون نے پپلز پارٹی کے ساتھ جو مفاہمتی عمل کا آغاز کروایا اور ماضی میں بھی اس پر دستخد ہوتے رہے وہ کیا ہے وہ نچلی سطح تک اختیارات کی منتقلی ہے آج ہمارے پاس بائیکارٹ کی وجہ سے لوکل باڈیز تو نہیں ہے نا لیکن ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو کہ آئے ہوئے ہیں جو ہماری مخالف پولٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں ہم بات کر رہے ہیں کہ جناب اپنے علاقے کو بہتر کرنے کی ذمہ داری کانسلر کیوں ہونی چاہیے کانسلر کی سطح تک اختیارات کی منتقلی ہونی چاہیے ملکل ٹھیک حالانکہ پارلیمنٹیرینز کے پاس ان تمام چیزوں کے اختیارات نہیں ہیں قانونی طور پر اور نہیں ہونے چاہیے ڈیولپنٹ کا کام لوکل باڈیز کا ہے لوکل باڈیز کو سپرٹ کرنا چاہیے ہم پپلس پارٹی کے دوستوں کے ساتھ یہی تو بات کرتا ہے کہ تقریباً آٹھ سے دس سال ہو گئے پروینچل فائننس کمیشن کا ایوارڈ جو ہے ڈسٹرک کی سطح تک نہیں ہوا تو پپلس پارٹی شاید کرنا شروع کریں تاکہ نشلی سطح تک اختیارات اور وسائل کی فراہمی ہو ہم بات یہ کرتے ہیں کہ جناب ڈیولپنٹ کا کام سی ایم کا نہیں ہے سی ایم کے بجائے ڈیولپنٹ کا کام لوکل باڈیز کو ہونا چاہیے چاہے کوئی بھی ہو جو کانسٹیٹوشنل ایمنٹمنٹ جس کا ریفرنس دیتے ہیں ہم یا آرٹیکل ون فورٹی اے کا ریفرنس دیتے ہیں تو وہ بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ آپ فہمو تفہیم ڈائیلوگ کے ساتھ بیٹھ کر یہ تیہ کریں کہ پاکستان کے اندر اگر آرٹیکل ون فورٹی اے کانسٹیٹوشن میں لکھا وائے نانٹی سیونٹی تھیری کے آئین میں تو کیا وہ نافذ العمل ہونا چاہیے کیا پروینسس کو مشروط ہو جانا چاہیے این ایف سی کا پروینچل فائننس کمیشن کے ساتھ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بنیاد اچھا آجمی صاحب میرے پاس صرف دو منٹ رہ گیا میں چاروں شخصیات سے چاہوں گا ایک ایک جملے میں پاکستان کے عوام کو کوئی خوبصورت میسج کوئی ہو سکے شخصیات سے نکل کے ہر چیز سے نکل کے پاکستانیت کے لیے کوئی ایک جملہ دیکھیں پاکستان کو آگے کی طرف لے کر چلنا ہے آپٹمسٹک رہنا ہے مضبط خیالات کے ساتھ مضبط سوچ کے ساتھ سیئے 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 شاکت یوسف صحیح صاحب آپ کیا فرمائیں گے ایک مضبط جملہ مجھے چاہیے ہمیں سکتو عوام کے منڈیٹ کا اعترام کرنا چاہیے جب ہم عوام کے منڈیٹ کا اعترام کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ معاملات مسائل حال ہو جائیں گے کوئستانی صاحب میں سمجھ دوں ریاست اگر ہماری ترجیح ہوگی تو سارے مسائل حال ہو جائیں گے شہرہ رضا صاحب میں بھی کونگی سب سے پہلے پاکستان اور آئین پاکستان بہت شکریہ شاکت یوسف صاحب آپ کا ریان عشمی صاحب آپ کا بہت شکریہ کوئستانی صاحب شہرہ آپ ہی بہت شکریہ آپ کے ترجیحانے کا پاکستان آئین قانون یہ ہے وہ حدود اس میں آزادیاں جو ہیں وہ بھی انجائے کیجئے لیکن جہاں بند کر دیا گیا نا کہ نہیں اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر نہیں ہے اللہ کرے کہ پاکستانیت اور پاکستان وہ ہمارا مرکزی نکتہ رہے اور اسی کے اردگرد ہم گھومتے رہے شخصیات آتی ہیں چلی جاتی ہیں بڑے پیارے آتے ہیں چلے جاتے ہیں قتل بھی ہوتے ہیں شہادتے بھی ہوتی ہیں اللہ کرے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکنا شروع کر دیں اور بینگ ای جرنلسٹ میری ذمہ داری ہے وہ جوج ہو وہ جرنیل ہو وہ پولیٹیشنز ہو وہ علماء ہو آج کل ان کا سیزن ہے وہ بھی ہو اللہ کرے وہ اپنی غلطیوں پر نگاہ رکھیں اور لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں اللہ پاکستان کو سلامت رکھے اور ہمیں آسانیہ تقسیم کرنے والا بنائے جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد موسیقی موسیقی